اسلام علیکم مدرز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں آپ لوگ کو کچھ احتیاط بتانی تھی مجھے میں تھوڑی فکر بھی ہو رہی ہے کہ ظاہرے یہ ایک فلو ایسا فلو ہے کرونا کا کہ یہ پھیلے گا یہ اس کو آپ بچا نہیں سکتے یہ ایک تعاون کی بیماری کی طرح ہے پھیلے گا اپنا ٹائم لے گا یہ کم از کم پندرہ دن آپ کے جسم میں رہتا ہے جسے کھانسی نزلہ سے کام ہوتا ہے اور جس کی قوت مدافعت سٹرونگ ہوتی ہے وہ اس میں بیمار ہوگا بخار ہوگا کانسی ہوگا اور نکل جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا جس کی قوت مدافعت کم ہوگی یعنی امیون سسٹم لو ہوگا اس کے لئے یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے تو اب سب سے ضروری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اس کے پھیلنے کو تو روپ نہیں سکتے لیکن ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں دیکھو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں پانچ سال سے کم عمر اور پچاس سال سے بڑے لوگ زیادہ خطرے میں ہیں جو اس کے اند بیچ کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ ان کی قوت مدافعت نیچرلی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کچھ بیمار ہوں گے بخار ضرور ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ کٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے لیکن ابھی سے ہی ابھی سے رائٹ ناؤ یعنی کل بھی نہیں ابھی سے ہی اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لئے جو جو چیزیں آپ کو کرنی ہے وہ آپ کیجئے یعنی یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی اور ملک سے آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی آرمی کو پہلے سے ہی نکال کے اور کناروں پر کھڑا کر دیتے ہیں نا تو آرمی تیار ہونی چاہیے آپ کی اندر کی اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے ضروری چیز نمبر ون آپ کو رات کی نیند پوری کرنی ہے جب ایک بچہ آٹھ سے دس گھنٹے سوتا نہیں ہے رات کو تو جس دن وہ نیند نہیں کرتا جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس دن اس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور اس دن اس کو وہ وائرس لگنے کا یا کوئی بھی بیماری لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جس دن وہ نیند پوری کر لیتا ہے اس دن اس کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے تو آپ بھی اپنی نیند پوری کریں اور اپنے بچوں کو بھی رات کو دیر تک نہ جگائیں ان کو جلدی سلا دیں ان کو یہ ساری بات سمجھائیں ان کو بتائیں کہ اس لیے نیند ہمیں پوری کرنی ہے دوسری بات آپ نے ان کو ہیلڈی کھانے کھلانے ہیں جس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے جس میں بہت زیادہ ضروری ویٹیمن سی بہت اچھا ہوتا ہے پروٹین اچھا ہوتا ہے یعنی انڈا وغیرہ بہت ہیلڈی ہے دودھ پلائیں اور دوسرا جیسے کینو ہو گئے اورنجز ہو گئے فروٹس ہو گئے اگر کھلا سکیں بنانا کھلائیں بنانا سستہ اور بہت طاقتور فروٹ ہے تو ڈیلی عادت ڈالیں کہ بیٹا روزانہ بنانا اور دودھ آپ کو پینا ہے اور ان کو یہ بتا کے کہیں کہ آپ نے اس لیے پینا ہے پھر آپ نے جنگ فوڈ سے بلکل پرہیز کرنا ہے کیونکہ چاہے آپ کتنا بھی ہیلڈی کھانا کھلا لیں ایک پیکٹ چپس کا پورے دودھ اور کیلے پہ پانی پھیر دیتا ہے اور دوسرا ہمارے جنگ فوڈ کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے ہماری نیم بھی اڑتی ہے کیفین وغیرہ سے پرہیز کریں ہیں اس میں ایم ایس جی ہوتا ہے وہ آپ کے لئے آپ کے کوئی مدافرت کے بیچ میں آتا ہے تو جنگ فوڈ سے پرہیز کرنے کا یہ ایک بہت اچھا بہانہ مل گیا ہے آپ کو بچوں کو پورا کرونا ویرس سمجھا کر ان سے کہیں کہ آج کل ایک مہینے کے لئے ہم نہیں کھائیں گے ایک مہینے کا کہیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کی عادت بھی چھوٹ جائے پھر آپ آ جائیں سینٹائزر آتے ہیں جو چھوٹے والے الکاہل سینٹائزر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی بوٹل آپ سب بچوں کو لے کر دیں ہر ایک کے پاس اپنی بوٹل ہو میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بڑی بہت امپریس ہوئی کہ چھوٹے والے سینٹائزر انہوں نے اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دی ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا جو نیکس ٹرپ ہوتی ہے جس میں آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اس میں لٹکا کے بچے گھوم رہے ہیں یہاں پر اس طرف میں نے دیکھا اور ماں نے بچوں کو پانچ پانچ ساعت کے بچوں کو بولائے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ پہ دو کترے نکالو اور پہنچ لو بچے انجوئی بھی کر رہے ہیں ان کو مزہ بھی آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے بار بار جب وہ اس سے ایک ایک گھنٹے کے بعد دو کترے ڈالتے ہیں تو اس سے جراسیم ہاتھ کے مر جاتے ہیں یہ ہاتھ جب ہمارے مو کی طرف جاتے ہیں وہاں سے یہ وائرس مو ناک آنکھیں اور کان کے تھوڑی ہمارے اندر جاتا ہے دوسری چیز آپ نے ظاہر ہے ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو جو ماں اور باپ ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو گلے بھی لگاتے ہیں حق کرتے ہیں وہ تو بچنا مشکل ہے لیکن کوشش کریں کہ ادھر ادھر سب جانے ایک دوسرے کو چہرے سے چہرے کے قریب حق نہ کریں چھوٹے بچے اگر آپ کو آکے حق کرتے ہیں اور آپ کے پیٹ سے لپٹ جاتے ہیں یا ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں تو اس سے نہیں ہوگا وہ اتنا قریب نہیں ہے لیکن چہرے کے قریب چہرہ لانے سے تھوڑا برہیز کریں بچوں کو سمجھائیں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہم اس لئے رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری اگر مجھے اگر دم سے چھینک آ جائے تو آپ کے اوپر میری چھینک نہ آئے اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ چھینک مارتے وقت اپنا پورا بازو اپنے موں کے آگے رکھیں یا ہاتھ میں اگر ان کے کوئی ٹیشو وغیرہ ہے وہ رکھیں لیکن اگر ٹیشو ہر وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اس لئے اپنا پورا بازو جو ہے موڑ کر سامنے رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری استین ہمارے ناک پہ آ جاتی ہے اور اس میں وہ جذب ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے لوگ سے بچ جاتے ہیں ایک اور بہت ضروری چیز یہ ہے کہ بچوں کو گھنٹے گھنٹے سے پانی پینے کا بولیں کہ آپ نے بیٹا تھوڑی تھوڑی دیر میں بھلے پیاس لگے یا نہیں لگے آپ نے پانی پینا ہے اگر وہ کیوں پییں گے صرف آپ کے ہمارے بول دینے سے نہیں ان کو صحیح طرح سمجھائیں کہ کرونا وائرس جو ہے جو یہ وائرس ہے یہ آپ کے مو سے ناک سے آنک سے اور کان سے گلے میں حلق میں جاتا ہے اور حلق میں جب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو واپس باہر نہیں نکال سکتے لیکن اگر آپ پانی پییں گے تو وہ پانی سے پیٹ میں چلا جائے گا جب وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پیٹ کے اندر کے جو ہمارے ایسیڈز ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں یہ قدرتی عمل ہے ان کو مارنے کا تو وہ ہمارے اندر جا کے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ ہمارے گلے میں فسا رہے گا تو وہ ہمارے لنگز میں چلا جائے گا تو ہم چاہتے ہیں وہ لنگز میں نہ جائے وہ پیٹ میں چلا جائے تاکہ وہ مر جائے تو جب اس طرح آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ خود سے گھنٹے گھنٹے سے پانی پییں گے چاہے آپ ان کو دیکھ رہے ہوں یا نہیں دیکھ رہے ہوں بچوں کو پانی کی بوتلیں بھر کے دیں اور اسکول میں بھی کہیں کہ اپنے پاس رکھیں گھنٹے گھنٹے سے پییں تو آئی ہوب کہ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے جب بچوں کو آپ سمجھا دیں گے آپ دیکھیں ہم ہر وقت بچوں کے اوپر نہ گریں گے داشت نہیں رکھ سکتے کہاں کہاں وہ جاتے ہیں اسکول مدرسہ ٹیوشن پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ہم ہر وقت ان کو دیکھ نہیں سکتے تو اس لئے ان کو بٹھا کر یہ پوری بات سمجھانے سے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت سمجھدار ہوتے ہیں ان کو جب ایک بات پوری ریزن سے سمجھائی جائے کہ ایسا ہمیں کیوں کرنا ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا تو ان کو بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے چاہیں تو میری وائز نوٹ سنا دیں بچوں کو سب کو سارے بچوں کو بٹھا کر وائز نوٹ سنا دیں مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بچے خود ہی اپنی حفاظت بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنے گھر کے جو بڑے ہیں جو بوڑے ہیں آپ کو ان کو ابھی بالکل اس دوران گھر سے نہ نکالیں اگر وہ آپ کے جو دادا یا دادیاں جو ہیں اگر وہ سبزی بزار وغیرہ جاتی ہیں تو ان کو تھوڑے دن کے لئے گھر پہ بٹھائیں ان کو آرام دیں اور جو نوجوان ہیں وہ سمان لینے کے لئے جائیں کیونکہ یہ بیماری بزار وغیرہ میں جلدی آپ کو لگتی ہے کیونکہ وہاں پہ سب قریب قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تائنکیو جی بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا